الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کناء عبادتكم لغافلین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین انتہائی قابل خضر بزرگوں اور بھائیوں شرک کی ابتداء بزرگوں اہلاللہ اور مقربین کے متعلق غلوبو کرنے سے اور ان کی محبت کے عنوان سے ان میں اللہ رب العزت کی سپاہت ماننے سے ہوئی پہلی قوم جو مشرے گزری وہ قوم نوح ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے جس نے شرک کیا اور اگر اس کی تحقیق کی جائے کہ انہوں نے شرک کن نظریات اور کس بنیاد پہ کیا تو پانچ بزرگ تھے جن کا تذکرہ بخاری شریف میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے قرآن کریم میں سورت نوح میں اللہ رب العزت نے ان پانچ بزرگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو پوجا گیا اور اسی عقیدہ سے کہ یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری سفارشیں کر سکتے ہیں بنیاد یہ تھی تو قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ پانچ بزرگ کون تھے لا تذرنہ ودن پہلا بزرگ ود تھا سوہ دوسرا یغوس یعوک نصر یہ پانچ بزرگ تھے جن کی وفات کے بعد شیطان نے ان کے مریدین کو بڑی ترتیب کے ساتھ شرک میں مبتلا کیا تو شرک کی ابتدا غلوف السالحین اور قبر پرستی سے شروع ہوئی پہلی قوم مشرک اس نے پانچ بزرگوں کی ان کے پانچ تن پاک ہر قوم کے پانچ تن پاک ہیں امام احل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا جس کی تفصیل لمبی ہے حضرت نے یہ ثابت کیا کہ ہر قوم میں پانچ تن پرستی کا تصور ہے ہندووں میں بھی پانچ تن پاک ہیں ان کے اپنے سکھوں میں پانچ تن پاک ہیں ان کے اپنے اور جتنے مشرکوں میں ہیں سب میں اپنے اپنے پانچ تن پاک کا تصور ہے وجہ جو ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے شرک کی راہ پہ جو لوگوں کو لایا تو وہ پانچ بزرگ ان کی پوجہ اور ان کی پکار کی وجہ سے شرک میں مبتلا کیا لہذا شیطان کی وہ عالمی کوشش اور پورے عالم کو گمراہ کرنے کی کوشش جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لَاُغُبِ جَنَّهُمْ اَجْمَائِينَ اس پر وہ چلتے ہوئے ہر قوم میں پانچ 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 یہ پانچ پانچ کا تصور ہر قوم میں آگیا اس قلمہ گو قوم میں بھی سب سے زیادہ تصور پانچ تن کا کیا رافضی ہوں کیا رضا خانی ہوں تو وہاں پر بھی پانچ تن پاک پانچ تن پاک لیکن ہے ہر پرکے کے علاگے لگ پانچ تن پاک تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا شرک شروع ہوا بزرگوں سے ان کی پکار سے اور قبروں سے ابتداب شرک کی جائیے اس کے بعد آج ہم اخیر دور میں بیٹھے اس کے بعد کیا ملتے آج بھی شرک کا زور انہی قبروں پہ انہی بزرگ پرستی پہ ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قیام نہیں ہو سکتی لا تکو مساءہ حتی یلحک تلحک قبائل من امتی بالمشرکین جب تک میری امت کے بہت ساری جماعتیں مشرک نہ بن جائیں اس وقت تک قیامت قیام نہیں ہو سکتی یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اکثر لوگ کلمہ پڑھنے والے وہ شرک کی کسی نہ کسی صورت میں مبتلائی بہت کم آدمی ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے اور خال ستن توحید سنت اور پیغمبر کریم کے اس منحاج پہ قائمیں یہ بہت کم لوگیں تو شرک کا پہلا گیر مین گیر ابتداب ضرگوں سے اور سب سے بڑا دروازہ سب سے بڑا مرکزی گیر وہ ہے سما کا عقیدہ مردوں کے سننے کا عقیدہ جب یہ سما سب سے پہلی بنیاد جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد بزرگ ہماری سنتے ہیں شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو شرک کی سب سے ان گیٹ مرکزی گیر سب سے بڑا دروازہ وہ ہے سماع الموتہ کا نظریہ اور سماع الموتہ کے نظریہ کا مین گیٹ ہے سماع الانبیاء سماع النبی جس طرح لوگ کہا کرتی ہیں سب سے پہلے چور دروازہ جہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندل قبر سنتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بیان میں حقیقت بیان کر دی کہ یہ لوگ فراد کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اندل قبر کے نام کا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے ہی ممکن نہیں علامہ ابن عبدالحادی نے اثارم المنکی میں علامہ کنوجی نے سیانت الانسان میں علامہ ابن تیمیہ نے فتابہ اور عرد میں اور یہ علامہ ابن حجر مکی سب حضرات یہ لکھ رہے ہیں کہ لا یمکن المصول الہ کبر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں وہاں کوئی پہنچکتا ہی نہیں اب انہوں نے اندل قبر اندل قبر اور بالخصوص حجاج اکرام کو یہی بھئی یہ عقیدہ رب کے درود پڑھنا کہ آپ سنتے ہیں یہ سپیشل ہر جگہ پہ مفتیوں کا زور ہے تو اس لیے میں نے بھی تھوڑا سا حج کے متعلقہ چند گزارشات پہلے بھی کی آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا تو تمہیدن میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا گیٹ یہ ہے دروازہ یہ ہے تو اندل قبر کی بات ہی کوئی نہیں جب انہوں نے سمجھا کہ اندل قبر تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا آپ کی قبر مبارک کا دیکھ نہیں نہ ممکنے وہ حضرت آئیشہ کی حجرہ میں اردہ گردی باریں ظاہر اس سے بھی بار پھر انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پس درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں مسجد نبوی کی حدود میں اب یہ عقیدہ مسجد نبوی کی حدود میں ان سے جب مطالبہ ہوتا ہے اس پہ لاؤ دلیل دلیل کیا آئے تو کہتے ہیں یہ مسئلہ دلیل کا نہیں ہے یہ مسئلہ محبت کا ہے یہ مسئلہ محبت کا ہے یہ مسئلہ دلیل کا نہیں تو ہم کہتے ہیں پھر تم سے بڑے محبت و وہ دوسرے رضا خانی ہیں وہ بھی محبت میں حاضر ناظر سمجھتی ہیں وہ بھی محبت میں عالم الغیب سمجھتی ہیں وہ بھی محبت میں مشکل کشاہ حاجت رواب سمجھتی ہیں وہ بھی محبت میں پکارتی ہیں تو پھر اس کا بھی کوئی میجار ہونا چاہیے یا نہیں اللہ نے محبت کا میجار قیم کیا اگر ہر آدمی کہیں محبت ہے وہ شیئے بچارے محبت میں پیٹھتے ہیں خنجر چلاتے ہیں زنجیریں چلاتے ہیں آگ پہ چلتے ہیں ان سے پوچھو وہ تھوڑے ہی دشمنی کر رہے ہیں وہ محبت بھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی بابا دلیل نہ مانوے مانگو بس یہ محبت کا مسئلہ ہے عقیدت کا مسئلہ ہے اس مسئلہ کو چھیڑو گے بے عدد بن جاؤ گے تو اس لیے بات صاف ذہن میں رکھو کہ شریعت کا ہر مسئلہ دلیل پہ مبنی ہے جس مسئلہ پہ دلیل نہیں وہ دین محمدی کا جز نہیں بن سکتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلہ پہ حجت اور دلیل پیش کی اور جو پیغمبر کریم کا مسئلہ ہے وہ مبنی بر دلیل ہے اور اسی کی نشبت آپ کی طرف کرنا صحیح ہے تو خیر مسجد نووی کے سلام سننے پر درود سننے پر تو کوئی دکھانے جتنا بھی پروگرام نہیں کوئی موضوع روایت بھی نہیں کچھ بھی نہیں اب ان حضرات کو جو دھوکہ لگائے میں انشاءاللہ آسان کر کے ان کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ان کے مفتی اور مولوی جس دھوکے میں مبتلہ ہیں مختصر طور پر میں اس کو دھورانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی آ چکا لیکن ان میں تین روایات تین روایات ایسی ہیں جس سے ان حضرات کے بڑے بڑے لوگوں کو کچھ دھوکہ لگا کچھ انہوں نے دھوکہ کھایا اس لیے اتمام حجت پہ طور پہ میں ذکر کرتا ہوں ان میں ایک روایت ابو دعود میں اور وہ روایتیں مَا مِنْ آحَدِلْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ ابو دعود میں یہ روایت موجود ہے اس میں جیار آئے مَا مِنْ آحَدِلْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ کوئی آدمی بھی مجھ پہ جب سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے بدن میں واپس کر دیتی حتی عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ حتیٰ کہ اس شخص کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں یہ روایت ہے ابو دعود میں ابو دعود حدیث سیاہ کی کتاب اس میں اب اس روایت کو ذرا غور سے سنو یہ وہ روایت ہے جس میں ان کے بڑے بڑے حضرات دھوکے میں مبتلائے ہیں سب سے پہلی بات ہم کہتے ہیں اس روایت کا ترجمہ کرو کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ نے زندگی میں فرمائی یا وفات کے بعد اگر یہ آپ نے زندگی میں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تھے تب بھی آپ کی روح آپ کے بدن میں نہیں ہوتی تھی جب کوئی سلام کرتا تو آپ کی روح کو لوٹایا جاتا اللہ کرے آپ کو سمجھ رہی ہو روایت میں تو نہ موت کی بات ہے نہ اندل قبر کی بات ہے نہ قبر کی بات ہے روایت کا ساپ سیدھا ترجمہ یہ ہے جب بھی کوئی مجھ پہ سلام پڑے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو رسول کا فرمان ہے یہ آپ نے زندگی میں ارشاد فرمایا یا موت کے بعد اگر زندگی میں ارشاد فرمایا تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تھے اس وقت بھی آپ کی روح مبارک آپ کے بدن میں نہیں تھی صرف سلام کرنے والے کے سلام کے وقت اس روح کو لوٹایا جاتا اور سلام کے بعد پھر روح چلی جاتی تو زندگی میں تجھے کلام بن نہیں شکتا اور اگر کہو وفات کے بعد کا ہے تو وفات کے بعد حدیث حدیث نہیں بنتی موٹی سی باتیں دوسرا نمبر بازین میں رکھ لو اس پوری روایت بھی اندل قبر کی بات کوئی نہیں اس کو پیر کرم شاہ نے پیش کیا بریل بھی بس لک کے اور میں کہتا ہوں کہ اگر جو روایت صحیح ہوتی تو پیر کرم کا حق بنتا تھا یا ما من آہدن نکر آتا تن نفی اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ یہاں اس روایت کا معنی یہ ہے چاہے دنیا کے کسی کونے پہ سلام پڑے کوئی بھی ہو کسی ملک میں سلام پڑے نکر آتا تن نفی دات عموم سے جہاں سے بھی کوئی سلام پڑے تو میری روح کو لوٹایا جاتا ہے یہاں پر قبر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی پیش کرے تو رزا خانی پیش کرے ہم سوال کرتے ہیں للڑ برادری سے تم کس مو سے اس روایت کو نہیں پھرتے ہو یہ تو تم تم کہتے ہو اندل کبر جب مسجد نبوی سے سما ہے دور سے کوئی نہیں قریب سے ہے دور سے نہیں تو اس روایت میں تو ما من آہدن قریب والے کی بات بھی ہے دور والے کی بات بھی ہے اور اس میں موت کے بعد کی بات بھی نہیں اس میں ما من آہدن نہ موت کی بات نہ قبر کی بات نہ اندل کبر کی بات کچھ بھی نہیں نمبر دو ہم کہتے اس میں آرہا ہے رد اللہ علیہ روحی اور قرآن کریم میں ہے فیم سے کل لتی قضا علیہ البوت اور اللہ نے سب کا ایک ہی ذابطہ ذکر کیا اللہ یتوفل انفز جمع جمع پر علیف لام اور مذہب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اصول کی ہر کتاب کا یہ مسئلہ ہے کہ جب جمع پر علیف لام آئے تو وہ استغراف اموم کا ہوتا ہے اور نبی غیر نبی سب کو شامل الانفز سب کو شامل تو اللہ نے فرمایا نبی پر موت آئے امتی پر موت آئے امام الانبیاء پر موت آئے یتوفل انفز جس پر موت آگئی اس کی روح قیامت تک اس بدن میں واپس نہیں آسکتی اب یہ سریع قرآن کا فیصلہ ہے اور کسی کو شک کو مانا ترجمہ یہ بھی ایک فراد کوڈ نکلے ماننا تو قرآن نہیں ہے کہتے ہیں جی مانا ٹھیک نہیں کیا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا جس طرح ابو جال کہتا تھا کہ یہ جو قرآن کے لفظیں جے محمد مصطفی خود بناتی اور آج ابو جال کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ عربی تو خدا کی نازل کرتا ہے لیکن یہ جو ترجمہ کرتی ہے نا یہ ترجمہ اپنا کرتی ہے اس واسطے نہ میرا بھائی اس دھوکے میں بھی نہ آنا اس آیت کا مانا ابن جریر سے لے کر غلام رسول سعیدی بریلی تک حتیٰ کہ فرمان علی شیعہ تک کائنات کا کوئی مفسر اٹھا آل سنت کا آل تشیعوں کا آل حدیث کا بریلویوں کا دیوبندیوں کا کوئی اٹھا لے یہ وہ آیت ہے چودہ سو سال میں اس آیت کا ایک ہی مانا کیا گی ہے ایک ہی مانا دوسری قول بھی نہیں کیل بھی نہیں تو جین ایک ہی مانا کہ جس پہ موت آ جائے اس کی روح لا یرد دہا الالبدن الہ یوم القیامہ قیامت تک اس کی روح اس کے بدن میں لوٹ کے نہیں آ سکتی اب یہ بات آل حدیث کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ بھی کہتے ہیں دفن کے بعد پھر روح آ گئی ہم کہتے ہیں اس آیت کا کوئی دوسرا مانا کر کے دکھاؤ چلو جو تم کرتے ہو وہ کرو اس آیت کا مانا کوئی کر کے دکھاؤ اور آپ سے کہوں گا کہ کوئی ترجمہ دیکھ لو مولویوں کے رپھر لمبے ہوتی کوئی ترجمہ والا قرآن اٹھا کے دیکھو یہ سورہ زمر کی آیتیں چوبیس ماں پارا اور پھر انشاءاللہ دودھ دودھ پانی پانی ہوگا تو اب خدا کا قرآن تو کہہ رہا ہے جس پہ موت آئے اس کی روح بدن میں واپس نہیں آتی آپ ایمان سے بتائیں اللہ کے قرآن کے خلاف کیا اللہ کا رسول یہ بیان دے سکتا ہے کہ میری روح واپس آ جاتی ہے خدا کا قرآن کے کسی کی واپس نہیں آتی اور قرآن کے مد مقابل ما آز اللہ اللہ کے رسول کہیں میری روح آتی ہے تجھے سب سے پہلا مقابلہ قرآن کا رسول کے ساتھ کروانا چاہتی ہے اس سے بڑی بہت بھی کیا ہوگی اس لئے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حدیث ہے آپ کے مو مبارک سے نکلے ہوئے موتی ہیں وہ کبھی قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور جو قرآن مقدس کے خلاف بات آئے فوراں سمجھ لو کہ یہ رسول اللہ پہ بہتان ہے سارا جہان بدل سکتا ہے اللہ کا رسول کبھی قرآن کے خلاف اپنے لب کو حرکت نہیں دے سکتا ہوتوں کو حرکت نہیں دے سکتا اب یہ موٹی سی بات پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتی سابسی باتیں پھر اٹھا کہنے یہ حدیث کے منکر ہیں ہم کہتے ہیں تم بے ایمانوں قرآن کے منکر ہو پیغمبر کی حدیث ہو پیغمبر کے مو مبارک سے نکلے ہوئے لفظ ان کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے لیکن پیغمبر کے لفظ وہ نہیں ہو سکتے جو قرآن سے ٹکرائیں اسی چیز کو حدیث کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہے تو اس لیے دوسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن کے ان الفاظ کے سری خلاف رد اللہ علیہ روحی کہ میری روح کو واپس کر دیا جاتا ہے خدا کا قرآن کہتا ہے موت کے بعد کسی کی بھی روح واپس نہیں آتی نمبر تین تیسرا مسئلہ اب ہم نے اس کی تحقیق کی اس کو دیکھا پوری دیانت امانت کے ساتھ دیکھا کہ اس روایت کا بیٹ جرون کی آئے اس کی حقیقت کی آئے تو جلاع الافہام میں حافظ ابن القیم اس نے اپنے شیخ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس کے متعلق سوال کیا تو جلاع الافہام کے اندر یہ موجود ہے اگر کسی مولوی مفتی نے دیکھنا ہو میرے پاس موجود ہے جلاع الافہام بھی تو فرماتی ہیں اس میں رابی ہے یزید ابن عبداللہ ابن قسید یزید ابن عبداللہ ابن قسید یہ رابی یہ اور یہ حوالہ دیتا ہے حضرت ابو حریرہ کا اور امام ابن تیمیہ فرماتی ہے یہ جزید ابن عبداللہ ابن قسید یہ رابی ہے بھی Bao ذیب اور اس کی حضرت ابو حریرہ کا ملعقات بھی ثابت نہیں روایت بھی منکتیں اور خود جزید ابن عبداللہ ابن کسید بھی ضیعیب رابی بھی ضیعیب اور اس کی حضرت ابو حریرہ کا ملاقات بھی ثابت نہیں اب پتہ چل گیا کہ جی اللہ کے رسول کی بات نہیں یہ راستے کے رابعوں کی بات ہے تو بہرحال تیسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ یہ جو ماں من آہدن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی یہ ملہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ میری رولہ اٹھا دی جاتی ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ حدیث درایتاً بن نہیں شکتی کہ آپ کی زندگی میں آپ نے فرمایا جب آد وفات کے زندگی میں فرمائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں تھے تب بھی روح مبارک آپ کے بدن میں نہیں تھی صرف مسلم کے سلام کے وقت آتی اور اگر کہا جائے کہ یہ آد وفات کے وفات کے بعد حدیث حدیث نہیں نمبر دو میں نے ذکر کیا کہ یہ روایت سریع قرآن مقدس کے خلاف اور یہ سب آئمہ کا ذابطہ آئمہ آہلِ اصول کا چاہے وہ اصول الحدیث والے ہوں اصول فقہ والے ہوں سب متفق ہے کہ جب کوئی روایت خبرِ بائد کتاب اللہ کے خلاف آ جائے وہ پیغمبر کی حدیث نہیں سمجھی جائے گی اصول الحدیث بھی اصول الفق بھی اس پر متفق ہے تو بہرحال تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ روایت منکتے ہیں اصول کے لحاظ سے جو رابی حضرت ابو حریرہ کا حوالہ دے رہا ہے اس کی حضرت ابو حریرہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں چوتھا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا تھا فرمایا لا ججمع اللہ علیک الموتتین اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا چونکہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ بے ہوشی والی موتیں آپ کو غشی کی صورت میں ہے حقیقی موت نہیں آئی آپ اٹھیں گے فلحال حالت غشی ہے حضرت صدیق اندر آئے جب مشاہدہ کیا اور دیکھا آپ پہ موت آگئی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر بات کی لا ججمع اللہ علیک الموتتین وہاں فت الباری امدت القاری قستلانی حتیٰ کہ مولوی صلیب اللہ خان کی کچھپ الباری اور اسی طرح سیرت النبی اور سب خطب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق نے جو کہا لا ججمع اللہ علیک الموتتین حضرت کا مقصد تھا رضل لکول عمر حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ آپ کو بے ہوشی کی حالت ہے آپ اٹھیں گے تو حضرت صدیق نے حضرت عمر کی اس قول کو رض کرتے ہوئے پر بایا کہ آپ پر جو موت لکھی تھی فقط متحا وہ موت آگئی لہذا اب قیامت تک نہ روح بدن میں آئے گی نہ زندگی روح بدن والی ہوگی اور نہ قیامت تک دوسری موت ہوگی سامانہ تھا تو حضرت صدیق نے تو فرمایا اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا اب ان کی پیش کردہ روایت دیکھو کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے کچھ اللہ نے آپ کو دماغ دی ہے یہاں بھوسا نہیں بھرا ہوا اس کو ذرا غور سے تنو جب بھی کوئی جاتا ہے سلام پڑھنے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کی روح آگئی سلام کے بعد پھر موت پھر دوسرا آگیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر روح آگئی پھر روح گئی پھر تیسرا آگیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر روح آگئی پھر روح گئی یعنی ایک دن میں کروڑوں موتیں روح آئی پھر گئی پھر آئی پھر گئی اور یہ موتیں کیوں جی اے مسلم کے سلام کے لیے میں کہتا ہوں کچھ حیاء بھی کرو یہ اللہ کے رسول کا عدب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عضبت ہے یہ آپ کی شان کا بیان ہے کہ ایک جہاں پاکستانی جائے ایک ادھر سے آئے ایک ادھر جو کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کی روح آ جائے پھر موت پھر دوسرے پہ آ جائے پھر موت ایک دن میں کروڑوں موتیں آئیں اور کروڑوں دفعہ روح آئے سپیشل اس پاکستانی کی استقبال کے لیے یہ پاکستانی ملہ کے استقبال کے لیے روح آئے پھر جائے پھر آئے کچھ خوف خدا کرو یہ اللہ کے رسول کی توہین ہے یہ اللہ کے رسول کی عزت نہیں اب خود سوچیں ہر سلام کرنے والے کے سلام کے جواب میں ایک موت آ رہی ہے روح آ رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر آ رہی ہے پھر آ رہی ہے پھر آپ کے روز اکدس پہ شیعہ بھی کھڑا ہے قاضیانی کھڑا ہے اور عمران خان بھی کھڑا ہے نواز شریف کھڑا ہے مشرف کھڑا ہے تو آپ سوال یہ ہے کہ ہر ایک کے سلام کے وقت ما من آہ دن ما من مسلم بھی نہیں آہ دن جو بھی جائے یہ روایت کہتی ہے کوئی کافر جائے تب کوئی مشرق جائے تب ما من آہ دن نکر آتا تن نفی کوئی بھی ہو منافع کو رفضی ہو قاضیانی ہو اس کے سلام کے لیے روح مبارک واپس آ رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں والیکم سلام والیک جس دنیا میں جن کو سلام کرنا جاہز نہیں آپ وفاد کے بعد ہر مرتد کو کافر کو منافع کو مشرق کو یا ہم کہتے ہیں کہ لے لڑو بتاؤ موت کے بعد آپ عقیدہ بھی جانتی ہیں مولان سرفراد صاحب نے لکھا ہے اس نے کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو وفاد کے جو آپ کی قبر پہ جاتا ہے نا آپ نیتیں بھی جانتی ہیں دلوں کے خطرات بھی جانتی ہیں سفر کے حالات بھی جانتی ہیں یہ مولان سرفراد خان کی سماع الموتہ ہے نیات بھی جانتی ہیں خطرات بھی جانتی ہیں سفر کے حالات بھی جانتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں تم کھل کے مشرق ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں کھل کے کرو آپ دنیا میں زندہ تھے مدینہ منبرہ بھی اور وہاں پر اللہ نے فرمایا انہ من اہل المدینہ تے مردو علن نفاق لا تعلمہم نا ننالمہم کہ میرے پیغمبر مدینہ منبرہ کے اندر قریب پکے پیور منافق کچھ رہتی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہم جانتی ہیں تو دنیا میں منافق آپ کے سامنے بھی آتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تعلمہم آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں اور وفات کے بعد آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے یہ دارلوم کراچی سے آیا ہے یہ جامیت الرشید سے آیا ہے اور یہ جناب بہابل پر سے ختیم جمیل صاحب آئے ہیں اور یہ بھی پہچانتے ہیں یہ دیوگندی ہے یہ بریلبی ہے یہ کادیانی ہے یہ پھلانا ہے یہ پھلانا ہے اس کا سلام کا جواب دینا ہے نہیں دینا اور کچھ خوف خدا کرو اور امت کو گبران نہ کرو بعد وہ ہی ماننی پڑے گی جو اشاعت التوحید والے کہتی ہیں کہ موت کے بعد کوئی بھی سنتا نہیں ہاں اللہ قادر ہے جس کی کوئی بات کسی کو سنا دے اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی ماننے نہیں صاف سا مسئلہ ہے تو حضرت سے چوتھے نمبر پہ میں نے ارز کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ دو موتیں آپ پہ جمع نہیں کرے گا موسنا دارمی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے جب حضرت فاروق عاظم کہہ رہے تھے کہ آپ پہ موت نہیں آئی تو حضرت عباس پیغمبر کریم کے چچا وہ کھڑے تھے اس نے کہا کہ ہر ایک کے لیے دو موتیں اور اللہ کے رسول کے لیے تین موتیں یہ نہیں ہو سکتا اور پھر فرمایا ادفنو صاحبہ کم آپ کو دفن کر دو اگر آپ زندہ ہوئے یا بحثو عنہ تراب اللہ قبر کی مٹی ہٹا کر آپ کو قبر سے باہر لے آئیں گے اللہ کا قانون ہے اللہ زندہ نبی کو قبر میں رکھتے ہی نہیں ہیں اب ہر مسلم مسلم کے سلام کے وقت روح آئی آپ زندہ کہ حضرت عباس کہتے ہیں اللہ تین موتیں نہیں جمع کرے گا دو موتیں ہوں گی تو یہاں کروڑوں موتیں آ رہی ہیں اور پھر زندہ بھی ہیں اور قبر کے اندر اور حضرت عباس صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھیں گے اگر اللہ کے محبوب زندہ ہوئے جس طرح فاروق آزم کہہ رہے ہیں تو یہ بحثو انہت تراب اللہ مٹی ہٹا کر پیغمبر کو باہر لے آئیں گے کیونکہ اللہ زندوں کو قبر میں رکھتا نہیں سا مسلم اور پانچمے نمبر پر اسی روایت پر میں مفتگو کر رہا ہوں پانچمے نمبر پر اس روایت کے علماء نے پندرہ مانے بیان کیے پندرہ احتمال اور سب مولوی پڑھتے ہیں ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال جو محتمل چیز بن جائے اس سے استدلال نہیں ہوتا تو پندرہ مانے احتمال ذکر کیے اور بجا جئی تھی جو میں نے ذکر کی کہ اس روایت پر جو اشکال ہو رہا تھا تو پندرہ مانے علماء نے بیان کیے ان میں بعض مانے بالکل صحیح بھی ہے تو ان کو مان لو سجوتی جیسا عدوی وہ ماننے پر بجبور ہو گیا ابن حجر نے بھی لکھا اور فرماتی ہے کہ جہاں روح کا مانا یہ روح نہیں روح کے تین مانے ہیں ایک روح جو بدن میں ہو جس کے ساتھ حیات قیم ہوتی ہے اور دوسرا روح قرآن یہ بھی روح ہے اور تیسرا روح کا مانا ہے رحمت اور سباب تو سجوتی نے جہاں لکھا الہابی للفتابہ میں کہ اس حدیث کا مانا یہ ہے کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے جہاں سے کوئی سلام کرے اللہ رب العزت اس سلام کو قبول کرتے ہیں اور اس کا سواب مجھ تک پہنچا دیتی ہے اس کا سواب مجھے پہنچا دیتی ہے اسی روایت کا مانا الہابی للفتابہ میں سجوتی نے کیا تو یہ وہ پہلا دھوکہ تھا جو خود بھی ان کو لگا ہے دوسروں کو بھی دے رہے ہیں تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹا نمبر بھی سن لو روایت کے سارے الفاظ دیکھ لو اس میں سماق کا لفظ بھی کوئی نہیں ہے ایک لفظ بھی نہیں اس روایت میں کہ میں سنتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سنتے ہیں ایک بھی لفظ نہیں اگر کوئی مولوی ایسا لفظ دکھا دے کہ فلاں لفظ کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وہ مو مانگا انعام وصول کرے لیکن پوری روایت دیکھ لو یہاں پر سننے کی بات ہی کوئی نہیں ہے دوسری روایت جو ان کے لیے باعث ہے دھوکے کا وہ اس کے ایک پہلو پہ میں نے گفتگو پچھلے کہیں جو میں پہلے کر دیئے وہ ان تک پہنچ گئے من صلی اللہ علیہ اندہ قبری سمیتہو اب ایک چیز انہوں نے مان لی کہ یہ رابی جو ہے محمد بن مربان اس روایت کا معنی بھی جو قبر پہ سلام پڑے درود پڑے میں سنتا ہوں دور والا پہنچایا جاتا ہے یہ ایک روایت ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اندہ قبری پہلے اندہ کو متعین کریں گے کہ اندہ کس چیز کا نام میں اندہ القبر کا کیا معنی اندہ القبر اندہ مبہ میں اور جو عقیدہ بھی مبہم دلیل بھی مبہم دلیل کے لیے ضروری ہے دلیل قطی ہو اور فاضح ہو اور جو اندہ مبہم اندہ کا کیا معنی بنگلہ دیش کی کی نسبت پاکستان والے اندل کبر ہیں پاکستان والوں کی نسبت ایران والے اندل کبر ہیں ایران والوں کی نسبت اراک والے اندل کبر ہیں آخرت والوں کی نسبت دنیا والے اندل کبر ہیں تو اندہ کا کیا معنی تو اندہ کو متعین کرو اور جو علماء نے بیان کیا وہ معنی ہے حجرہ مبارکہ کے اندر اندہ کا تحقق ہے اندیت کا وہ ممکن ہی نہیں تو جھگڑا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یا تم دلیل سے متعین کرو اندہ تجھے اندہ سے کام آگے چالی نہیں سکتا خیر آگے چلو اس روایت کی سند میں محمد بن مربان رابضی خبیص ہے رابضی خبیص اب ایک مولی صاحب کہہ رہے تھے معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ اتنا پکا ہے کہ شیئے بھی مانتے ہیں ماشاء شیئے بھی مانتے ہیں بہت اچھا یہ میزار دلیل ہے یعنی آپ سوچتے آئیں کہ یہ مسئلہ اتنا پکا ہے کہ شیئے بھی مانتے ہیں کل کوئی گائے کی پوجہ کرے اور پھر مولی صاحب آ جائیں کہ یہ مسئلہ گائے کی پوجہ والا اتنا پکا ہے کہ ہندو بھی مانتی ہیں سارے ہندوستان والے بھی مانتی ہیں کل کوئی گھوڑا نکالے اور گھوڑے تازیہ کی پوجہ کرے اسے پوچھو دلیل وہ کہے یار اس سے دلیل کا کیا مطالبہ کیا کرنا چاہیے یہ کونسی دلیل کی بات ہے یہ گھوڑے کی پوجہ والا مسئلہ تو اتنا پکا ہے کہ سارے شیئے بھی مانتی ہیں کل اور کوئی بے ایمان اٹھے اور قادیانی کو نبی مان لے اور اسے کہے دلیل پیش کر وہ کہے یار دلیل کی کیا ضرورت یہ مسئلہ تو اتنا پکا ہے کہ سارے مرزائی بھی مانتی ہیں آگے لوگ ہوتے ہیں بدھو کہتے ہیں سبحان اللہ باقی تو کہتے ہیں محمد بن مروان آیا تب کیا ہوا اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ اتنا پکا ہے کہ شیئے بھی مانتی ہیں میں نے کہا یہ مسئلہ آئے شیئوں سے یہ مسئلہ آئے کس سے ہے اسی لیے جتنے بھی سماع اور قبر کی حیات اعادہ روح کی رباجات ہیں ایک نکال اور اس کی سند میں کوئی شیئرہ بھی نہ ہو ایک لیا یہ مسئلہ آئے شیئوں سے خیر اب اتنی بات تو مانی کہ واقعی یہ رفضی ہے یہ بھی مانے اب انہوں نے ایک اور دھوکہ کیا اور وہ یہ کہ اس کی ایک اور سندے سندے اس میں محمد بن مروان نہیں یہ بھی جھوٹے یہ بھی جھوٹے علامہ ابن عبدالحادی جیسا نکال اس نے لکھا ہے یہ جو دوسری سند کی بات چل رہی ہے ابو شیخ والی خطہ ان فاہ شن یہ بازے بکواس اور نری خطہ اور نرا خطہ ان فاہ شن نری غلطی ہے تفرد بھی محمد بن مروان اس کا رابی اکیلا محمد بن مروان ہے یہ دوسری سند یہ جو پیش کی جا رہی ہے یہ خطہ ان فاہ شن یہ بازے خطہ ہے اور فاہش کا معنی ہوتا ہے بے حیاء یہ کام بھی ہے بے حیاءوں کا پیش کرنا خطہ ان فاہش پھر تیسرے نمبر پر وہ ابو شیخ ہے اس کو اس نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے خواب ذکر کیے مسالے بھی ابی حنیفہ یہ ابو شیخ ہے اور ذرا اپنے گھر کی خبر لے نصرت العلوم سے شائع ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دفاع اور اس میں صاف لکھا کہ ابو شیخ یہ خود ضعیف رابی ہے جس ابو شیخ پہ تم ناز کر رہے تھے نصرت العلوم کہتا ہے کہ یہ بھی ضعیف ہے اور قابل اعتماد نہیں پھر اسی سند بھی ایک رابی عبد الرحمان ابن احمد العارج دنیا فن سے چودہ صدیہ تمہارے سامنے ہیں اگر تم میں خامخا کا فراد اور بد دیانتی نہیں تمہارے سینے میں کچھ بھی اگر دیانت امانت موجود ہے عبد الرحمان بن احمد العارج یہ وہ رابی ہے کہ کسی نقاد محدث نے کسی ایک نے بھی اس کو سکہ کہا ہو لاؤ ہم تفسرہ کرنے کے لیے تیارے ایک بھی کسی نقاد محدث نے اس کی سکہت بیان نہیں کی اور مولان صرف راض نے لکھا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اپنا دین مجہول رابیوں سے لیں یہ رابی مجہول ہے عبد الرحمان بن احمد العارج مجہول رابی اور مجہول رابیوں سے عقید ثابت نہیں ہوتے دوستو بزرگو عقید ثابت ہوتے متواتر حدیث سے متواتر حدیث اور دنیا کا کوئی مولو بھی جلت کرے دینگے مارنے کی ضرورت نہیں اپنے سیٹیج پہ کھڑے ہو کر اس حدیث کا تواتر بیان کر تواتر کی تعریف کر کے اس پہ منتبک کر کے دکھا خدا کی قسم تیری اس روایت کو میں اپنا اعلان کرنے کے لئے تیار ہوں گا اور لیکن یاد رکھ لینا کہ آمد آ جائے گی کہ اس کو خبر عزیز ثابت کرنا صحیح ثابت کرنا بھی مشکل ہے متواتر تو بہت دور کا سود ہے تو اس لیے ان حضرات کو میں دعوت ایمان دیتا ہوں دعوت فکر دیتا ہوں خدا سے ڈرے اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں تم تو جس راستے پہ چل پڑے چلوگی لیکن لوگوں کو بتاؤ یہ متواتر نہیں اور صحیح بھی نہیں اور تم بوئی کہتے رہو کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہم پکے ہیں یہ اچھی پک ڈنڈی ہے تمہاری یہ کہتے رہو لیکن ربیتوں کو بدنام نہ کرو خیر اس میں عبد الرحمان الامد الارج یہ مجہور رابی دوسرا آمش مدلس ابو معابیہ مدلس اور جہاں پر عن سے ربایت موجود ہے اور سب محدثین کا ضابطہ ہے بخاری مسلم کے علاوہ جہاں کوئی مدلس رابی آئے اور اس کا انعنا ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا میں کہتا ہوں شیخ الحدیث ہو کیا تمہیں یہ ضابطہ یاد نہیں اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتے ہو ملا کہتے ہو مفتی کہتے ہو یہ ضابطے تمہاری نظر سے نہیں گدرے اگر نہیں گدرے اٹھا نخبہ اٹھا لے اور معرفت علوم حدیث اٹھا لے اور اسی طرح مقدمہ ابن سلا کوئی کتاب اٹھا لے اس میں بھی آپ کو ضابطہ مل جائے گا سب کے اندر یہ ضابطہ دونوں رابی مدلس اور دونوں انعنا اور پھر وہ اصل کتاب یہ ابو شاید کی کدھر ہے ہم نے بڑا اسے مطالبہ کہ وہ کتاب لاؤ ابھی پچھلے دنوں ایک چوہ ایک فوٹو سٹیٹ لے کے کھڑا تھا کہتے ہیں یہ آگئی اور پھر کہتے ہیں مختوتہ مماتی کہتے ہیں کتاب کوئی نہیں کتاب کوئی نہیں اور خود کہتے ہیں یہ مختوتہ اب آگئے جو بیٹھے ہیں مختوتے مفتول وہ کہتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ جب وہ مختوتے کا فوٹو سٹیٹ پیش کر رہا ہے تو خود اپنے جھوٹ کا اقرار کر رہا ہے کہ واقعی یہ کتاب مارکیٹ میں موجود نہیں کسی مکتبے پہ موجود نہیں اگر مکتبوں پہ موجود ہوتی یا کسی مارکیٹ میں موجود ہوتی شائع شدہ ہوتی تو کم از کم اس کا نسخہ ہاتھ بھی ہوتا وہ ایک چمگادر سا وہ اس نسخے کا اور مختوتے کا بھی فوٹو سٹیٹ کہتا ہے یہ کتاب مل گئی یہ کتاب مل گئی حالانکہ آگے ساری لمجہ بوج قوم کہتے ہیں سبحان اللہ اس کو کہو ملہ جی یہ مختوتے کا فوٹو نیٹ سے نکالنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل کتاب مارکیٹ میں موجود نہیں لیکن اندھی قوم ان کو کون سمجھائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ دوسری روایت ہے جس میں لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں اور تیسری روایت وہ آئی اس کا تو بالکل آسان ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے میری قبر پہ جا محمد کہیں گے لہجی بنہو میں جواب دوں گا تو خیر اس روایت کا جواب خود مولنہ سرفراد نے دے دیا آسن الکلام میں اور فرمائے رابی محمد بن اسحاق یہ دجالوں میں سے دجالے کذابوں میں سے کذابے مطلوق رابی وہ خود یہ تین روایتیں اور اگر توجہ سے دیکھا جائے تو تین کی تین میں یہ مسئلہ کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ مسجد نوی سے سنے یا روضہ اقدس سے سنے تینوں کی تین روایتوں میں یہ مسئلہ نہیں یہ ان کو فیش کرتے ہیں بطور دھوکہ اور بطور فراد کی اب میں نے ابتدان عرض کی کہ شرق کا اصل گیت یہ عقیدہ سمائے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں شرق کی نفی کی وہاں اس عقیدہ کی نفی کی پورا قرآن دیکھ لیں اور قرآن نے کئی انداز اپنا ہے مثلا اللہ نے حضرت عزیر کا واقعہ ذکر کیا واقعہ آپ نے سنا ہو گئے تفصیل میں نہیں جاؤں گا سو سو تک حضرت عزیر کو موت دی تیسرا پارہ سورة البقرہ سو سال تک اللہ کا پیغمبر حضرت عزیر سو سال تک میت رکھا امات اللہ میع تآم سم باع سہو پھر اللہ نے سو سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا اچھا قبر میں دفن بھی نہیں تھے زمین کے اوپر رہے سو سال گزر گیا اب درہ سوچو سو سال میں سردیاں تو نہیں آئی ہوں گی سو دفعہ گرمیاں سو دفعہ بہاریں سو دفعہ خزائیں سو دفعہ اور راتیں دن صبح دوپیر شام بارشیں بادل گرج چمک یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اللہ نے حضرت عزیر کو اٹھایا اور فرمایا دو میرے مقصدیں زندہ کیا ایک سوال کیا تھا حضرت عزیر نے کہ یا اللہ یہ جو برباد شدہ بستی ہے اس کو زندہ کیسے کرے گا اس کی قیفیت کیا ہوگی تو اللہ نے فرمایا ایک انتظام وہ کیا اور دوسرا انتظام تجھے موت دی تیری سواری کو موت دی سواری گدہ تھا وہ مر گیا ہڈیاں بن گئی بکھر گئی خوشکو گئی بٹی کا ڈھیر بن گیا اب فرمایا سب سے فعلے تُو ذرا بتا کم لبستا تُو کتنے دیر ٹھہرا جا کیوں فرمایا لِلنج آلہ کا آیت لِلنَّاس تیری موت پر میں نے دلیل قیم کرنی ہے لِلنَّاس سب کائنات کو مسئلہ سمجھا نہیں اور رہ گیا تیری سواری کی موت اس سے تجھے سمجھا نہیں وہ تیرے سوال کے جوابی اور تیری موت لِلنَّاس اور یہ لِلنَّاس پھر آیا یہ واقعہ حُدَلْ لِلنَّاس حُدَلْ لِلنَّاس میں آیا قرآن میں آیا خیر حضرت ازہر کہتے ہیں لَبِسْتُو یَوْمَنْ اَوْبَعْضَ جَوْمْ اللہ ایک دن یا دن سے بھی کم دن سے بھی تھوڑا اللہ نے فرمیا بَلَّ بِسْتَمْ مِعَتَعَام آپ جہاں پر حالتِ موت میں رہے سو سال امام سے بتائیں پیغمبر کی بات حضرت ازہر موت آئی سو سال زمین کے اون پر میت وجود رہا اور سو سال کے عرصہ میں سردیوں کے آنے کا پتہ نہیں گرمیوں کے آنے کا پتہ نہیں بہار خزائیں آنے کا پتہ نہیں بادلوں کے گردنے کا پتہ نہیں بارشوں کے برسنے کا پتہ نہیں پرندوں کے چہکنے کا پتہ نہیں کسی کے آنے کے جانے کا پتہ نہیں حتیٰ کہ اپنے اُس زمان کو بھی تعبیر کر رہے ہیں لبستو یومن او باز جوم ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا اللہ نے فرمائے لِنَّجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاس یہ مسئلہ میں نے لوگوں کو سمجھانا تھا کہ پیغمبر پہ بھی موت آجائے قبر میں دفن بھی نہ ہو زمین کے اوپر بھی رہ جائے ایک تو اس کا وجود سلامت رہتا ہے اور دوسرا یہ مسئلہ بتانا تھا کہ پیغمبر بھی حالت موت بھی کائنات دنیا سے بے خبر ہوتا ہے اسے دنیا کے کسی حال کا پتہ نہیں چال سکتا اور دنیا کا ادراک اسے نہیں ہوتا یہ اللہ نے حضرت عزیر یہ باقیہ کسی بابے کی کتاب کا نہیں ہے یہ باقیہ اللہ کی کتاب قرآن کا باقی ہے پھر اصحاب کہ ان کی پوجہ ہوتی تھی لوگ ان کو پوجتے تھے اللہ نے مکہ کے مشرق پوجتے تھے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اصحاب القحب کے نام لکھ لوگوں نے دکانوں میں رکھے مولویوں کے پاس جاتی ہیں وہ پورا شناختی کار لکھ کے دیتی کہ دکان میں نقصان نہیں ہوگا برکت ہوگی اور آج بھی ان کی پوجا ہوتی ہے اور کئی مشرق سات روٹیاں دیتی ہیں سات یہ اصحاب قحب کے نام پر اور آٹھ بھی ان کے کتے کے نام کی اور پھر کئی مولوی جے بھی بیان کرتی ہیں کہ اصحاب قحب دا کتہ بھی جنت جاسی اصحاب قحب کا کتہ جنت میں جائے گا یہ کہنا چاہتے ہیں اگر وہ کتہ گیا تو ہم کتے بھی جائیں گے میں نے کہا جنت اللہ نے کتوں کے لئے نہیں بنائی ازلے پتل جنت للمت کی جنت میں کتے نہیں جائیں گے پھلانی داچی جنت میں جائے گی پھلانا کتہ جنت میں جائے گا داچیا کتے یہ جنت ان کے لئے نہیں نہ جی جنت میں جائیں گے خیر آؤ آج بھی پوجہ ہوتی یہ لوگ کرتے اس وقت بھی کرتے اللہ نے اصحاب کعف کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا سات بلی اور بلی بھی ہیں ریجسٹرڈ شدہ بلی ایک تو ہے نا تمہارے بنائے ہوں بلی جو کپڑے اتار دے پہنچی ہوئی سرکار سبالتا شلوار نہیں اور بند سرکار گیا جو گلی پہ گند کہتے ہیں کہ مجذوب وہ اس کو اپنا حال نہیں پتہ اور یہ پہنچی ہوئی سرکار تو یاد رکھ لو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو قرآن اولیاء اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا ان کو کامل بنایا اور کامل بنے پھر وہ کمال اندر سے نکلا زبان پہ آیا اور وہ کمال کیا تھا لَن نَدْ هُوَا مِن دُونِهِ اِلَحًا فرماتے ہیں ہماری جان کے ٹُکڑے ٹُکڑے ہو جائیں ہم کسی نبی ولی کی پکار نہیں کریں گے یہ تھے اصل ولی اصل اولیاء اور کو مسئلہ سمجھاؤ آپ اس میں سوال کریں تین سو نو سال گزر گئے تین سو نو سال اٹھ بیٹھے کھالو کم لبستم ایک پرتی کہنے لگی کتنے عرصہ گزرا کم لبستم کھالو لبس نا یو من او بازجو یہ سات قرآنیں اب اس قرآن کا انکار کر کے بھی بھلا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے یہ اللہ کے بلی ہیں تین سو نو سال گزر گئے اور موت بھی نہیں نیند نیند کی حالت روح نکلی بھی نہیں حالت نیند تین سو نو سال اور کہتے کہ ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا ایک اور بولا انہیں کہا یار بھوک بڑی لگی چھوڑو اس باز کو چلو کھانا لے کے آگے پوری ان کی سکیم اللہ نے فرمایا لے یتسا ان کو میں نے سلایا اور پھر اٹھایا تین سو نو سال پھر ان سے کلام کروایا اور پھر قرآن میں نازل کر کے کائنات کو بتایا کہ تم تو مردوں کے سننے کے قائل بنتے ہو ہوں اولیاء اللہ ہوں بھی پکے پہنچے ہوئے بلی جن کو اللہ بلی کہے وہ اولیاء اللہ کی سلام و کلام کو کیسے سنیں گے تمہاری پکاریں کیسے سنیں گے تو جب سویا نہیں سنتا تو مویا بطری کے اولا نہیں سنتا یہ دلالت انس ہوتی یہ مرا ہوا بطری کے اولا نہیں سنتا یہ قرآن کا فیصلہ پھر اللہ رب العزت نہیں ایک تیسرے انداز رکھا قرآن قیامت کے دل جن جن کی پوجہ ہو رہی یہ انبیاء اولیاء ان کو اللہ میدان قیامت میں کھڑا کرے گا اور یہ سورة یونس کا مضمون بھی یہ سورة نال کا مضمون بھی یہ سورة فاطر کا مضمون بھی یہ اور سورة احقاف کا مضمون بھی یہ اور بھی سورة مریم کا مضمون بھی یہ سورة المائدہ کا مضمون بھی یہ ان سب سورتوں میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا تو وقت بہت کم میں میں صرف حوالہ دے کہ اس موضوع کو ختم کرتا ہوں میں عزیر کر رہا تھا کہ قیامت والے دل اللہ کے نبی خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم جن جن کو پکارا گیا حضرت علی ہوں علی حجویری ہوں اور حضرت حسن ہوں حضرت حسین ہوں حضرت فاطمہ ہوں حضرت عباس ہوں اور حضرت عزیر حضرت مریم حضرت عیسیٰ جن جن کو پکارا گیا سب کے بارہ میں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت جمع کریں جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو پھر ہم کہیں گے مشرقوں کو جو شرک کرتے تھے اور شرک کیا تھا سورة نال میں فرمایا سب سے بڑا شرک تھا ان کی سور و فقار کرتے سفار چی سمجھ کے پکارتے اور ان کو حاجت ربا حاجت ربائی کے لئے پکارتے مشکل کشائی کے لئے پکارتے حاجات میں پکارتے اللہ پھر باتی ہے ان کو بھی جمع کروں گا ان کو بھی یہ سارے جمع ہو جائیں گے اب ان کو جدا کر دیں گے جن کو پکار آگیا ان کو ایک سہر دیں سہر دوسروں کو دوسری سہر زی اللہ بینہ اب ایک لین یہاں کھڑی یہ اللہ کے مقرب انبیاء اولیاء نیک لوگ ہیں ادھر سے مشرے کہیں زی اللہ بینہ دو لینوں میں کھڑے ہو گئے اب وہ جب دیکھیں اللہ فرمائیں گے مکان کم تم بھی نہیں ہل سکتے تم بھی نہیں ہل سکتے مکان کم تھیر جاؤ جب تک ہم مناظرہ نہ ہو جائے ہل نہیں سکتے اب یہ آمن سامنی اب یہ قرآن کسی بابے کا رسالہ نہیں پیس کر رہا یہ صورت یونس کا مضمون ہے صورت النال پہلے میں نے حوالہ دیا اللہ فرمائیں گے ازار اللہ دین اشرکو جب دیکھیں گے مشرک کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردیگار اے ہن آپ اپنا شرک اللہ یہ ہمارے وہ شریک ہیں ہم روز اقدس پہ جا کے پکارتے یا رسول اللہ میری دھکان نہیں چل دی میرے گھر میں بیماری پھلان بیماری انظر حال نا اسما کال نا ہم تو روز کی جالیوں سے چمٹ کے کہتے ہا اولائے اللہ یہ وہ ہمارے شریکیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا اب جب وہ سنیں گے انکم لکازبون انکم لکازبون اللہ کی قسم اور مشرکو تم جھوٹ بور رہے تم جھوٹے م م کنتم ای نا تابدون تم نے ہماری کوئی پکار نہیں کی کوئی ہمارے روزے پہ نہیں آئے کوئی ہماری قبر نہیں پوجی کوئی بکرے چھترے نہیں دی یہ کوئی نظر نیاز نہیں دی یہ اللہ کے نیک لوگ وہ ان کو کہیں گے ما کنتم ای یا نا تابدون تم ہماری قبروں پہ کوئی نہیں آئے کوئی نہیں شورو پکار کی کوئی نہیں پکارا کوئی منتمن ہوتی نظر نیاز نہیں دی اب یہ مقالمہ ہوگا روز حشر قیامت کے میدان میں اللہ کے سارے نبی اللہ نے فرما کانو لہم آداء و کانو بے عبادت ہم کافرین جن کو پکارا گیا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے یہ تو کہتے ہیں ہم عاشق ہیں انبیاء دشمن بنیں گے اور کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہماری کوئی پکار نہیں کی وہ کہیں گے واہ بادشاہ ہم پشاور سے ننگے پہنچ چلتے تھے بری امام اور ہم جاتے اسلام آباد سے بابا بنیر اور وہاں پٹھان جاتا کراچی لاہور اور وہاں پکارتے تھے اور جہاں ہم چھے لاکھ روپیہ بھار کے جاتے اور روزے دی جالی چوم لین دے کیونکہ مشرق کو حج کا تو پتہ نہیں ہر کہاں ہوتا ہے مشرق کیا جانے عرفات کیا ہے مزدلفہ کیا ہے جمعرات کیا ہیں اس وہاں پر کنکریاں لگیں تو اس کے موں پہ آئیں مشرق کو کیا پتہ ہے کعبہ کیا ہے بیت اللہ کیا ہے اس کو پتہ ہے بس سابی جالی بیکھنی یہ سمجھتا ہے کہ حاج صرف سابی سابس جالی دیکھنے میں ہے اب وہاں پر گئے کہ چھے لاکھ خرج کر کہ ہم تو یا رسول اللہ آپ کی قبر جالی پہ آ کے پکارتے تھے اور یہاں پر کہتے تھے دنڈے بھی کھاتے تھے یہاں پر پکے مماتیوں کی آگے نیوٹی تھی وہ مارتے بھی تھے بھگاتے بھی تھے لیکن ہم تو بڑے پکے تھے فکے بے ایبان جہاں پکار کرتے تھے اب یہ جھگڑا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کے نیک بندے انبیاء اولیاء امام الانبیاء صلی اللہ سلم دیکھیں گے یہ ہمارے ذمہ لگا رہی ہیں اگلہ ذرا جملہ سننا فکفا باللہ شہیدا بیننا و بین کم اللہ کو حاضر ناظر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا تے کون نہیں آیا کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا کس نے ہماری قبر پہ کہا انظر حال نا اسما کال نا اشپا یا رسول اللہ ادو یا رسول اللہ انظر یا رسول اللہ اسما یا رسول اللہ کس نے کہا کس نے نہیں کہا اللہ کے رسول بھی کہیں گے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں ہم تمہاری پکاروں سے بالکل بے خبر ہمیں کوئی پتہ نہیں آپ امان سے بتائیں خدا کا قرآن سچا قرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ موت کے بعد کوئی سن سکتا نہیں نہیں وقت ختم ہو گیا ابھی تو وہ اعتم نے پڑی نہیں اللہ بھی فرماتے ہیں وہ ان کی پکاروں سے بے خبر وہ خود بھی کہتے ہیں ان عبادت کم لا غاف لین آخر میں سنو یا اللہ جی کیوں بے خبر بجا آخری بار اس کی علت کی آئے ابھی تو میں نے سور فاطر نہیں پڑی ان تدعو ہم لا یسم او دعا کو وہ بھی میں ابھی نہیں پڑی راستے پہ یہ میں حیران ہوں کہ اتنا قرآن کا بیان کردہ مسئلہ ساب سترا مسئلہ یہ شیخ الحدیث کو سمجھ کیوں نہیں آتا مفتی کو سمجھ کیوں نہیں آتا اور یہ حضرت اقدس شیطان کو سمجھ کیوں نہیں آتا تو اتنی ایتوں سے آخر یہ نہیں ختم تو پڑتی لیکن پھر یاد آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن سے اراز کرے سب سے موٹا تازہ شیطان اس پہ مسلط کرتا نیچے سے بھی اوپر سے بھی اس کا دماغی تبازن ٹھیک نہیں رہتا خیر یہی حالت ان حضرات کی ورنہ اتنا ساب مسئلہ ستھرا مسئلہ واضح مسئلہ قرآن نے بیان کیا اب اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیوں نہیں سنتے بجا کیا ہے کیوں غافل ہیں کیوں لا یسما سبحان اللہ دو مقام قرآن کے دیکھنے والی ایک فرمایے انہ کلا تسم الموت سب کے ہاں ضابط مسئلہ میں جب مشتق پہ حکم لگتا ہے ماد اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے یا اللہ نے علت بتائی موت نہ سننے کی بجا ہے مر جانا موت ہے عدم سما کی اور سب کا ضابط ہے جدار الحکم علی علت ہی جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا تو جس پہ موت آئے گی وہاں عدم سما ہوگا نبی کے لیے موت عدم سما غیر کے لیے موت عدم سما علت خود قرآن نے بیان کی اور یہ بھی قانون اور ضابط ہے جب علت منصوص ہو تو حکم بھی قطی ہوتا ہے اور قطی حکم کا منکر بھی کافر ہوا کرتا ہے اور دوسرا مقام سورت النحل کا وہاں اللہ نے فرمایا سنتے اس لیے نہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان جب عصون وہاں پر تفصیل سے علت کو بیان کیا جہاں انہ کلا اس میں علم ہوتا یہاں پر بھی عدم سما کی علت موت ہے اور وہاں پر خود تفصیل علت قرآن نے بیان کر دی اس لیے نہیں سنتے اموات غیر احیاء وہ مردے ہیں زندہ نہیں تو جب مردے ہیں تو مردے تمہاری کیا سنیں وہ تو دنیا سے چلے گئے مردہ تمہاری سن سکتا نہیں تو میں نے عزے کیا شرک کی ابتداء قبروں سے ہوئی آج بھی اور شرک کا مرکزی دروازہ ہے قبر والے کے سننے کا عقیدہ چاہے انبیاء کے متعلق ہو یا کسی اور کے متعلق ہو قرآن کا سا مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی اہل دنیا کا کلام عادتا سن نہیں سکتا باغ آئی سوال و جواب کے نشست نہیں ہوگی